بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ورڈ پرابلم سے نمبر 2 اور پیج نمبر ہے 16. ٹھیک ہے گورنمنٹ wants to build new homes for 382 homeless families if each home cost rupees 400,960 how much will the project cost altogether ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 382 families کے لیے گھر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک گھر پہ وہ کتنا خرچاتا ہے 400,960 تو total project means کہ سارے جو 382 homeless families ہے جو ان کے لیے گھر بنا رہے ہیں 382 گھر تو اس پہ کتنا خرچ آئے گا اس پہ کتنی لگت آئے گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم لکھیں گے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ complete statements بنائی ٹھیک ہے تو total cost ہے total cost of one home is equal to 400,960 اور ہمارے پاس total homeless families ہے families is equal to 382 ٹھیک ہے تو total cost of of 382 homes کتنے آئیں گے total cost of 382 homes ٹھیک ہے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک گھر پہ اتنا خرچ آ رہے ہیں تو total families جو گورنمنٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں 382 گھر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پہ خرچ ہے کتنا آئے گا ٹھیک ہے تو ملٹیپلکیشن کریں گے 400960 ملٹیپلائے بائی 382 two zeroes are zero two six are twelve تو two لگائیں one carry nine two's are eighteen اور one nineteen تو nine لگائیں one carry two zeroes are zero اور one two zeroes are zero اور two fours are eight پھر one three zeroes are zero zeroes are zero and eight six are forty eight to eight لگائی four یہاں پہ carry کیا پھر eight nine are seventy two اور four seventy six تو six لگائی seven carry کیا eight zeroes are zero plus seven to seven and eight zeroes are zero and fours are thirty two ٹھیک ہے پھر two cross لگائیں پھر three zeros are zero three six are eighteen تو eight لگایا one carry کیا ٹھیک ہے پھر three nines are twenty seven اور one twenty eight تو eight لگایا two carry کیا پھر three zeros are zero plus two تو two اور three zeros are zero اور four threes are twelve پلس کرنے اب ان سب کو zero two nine اور eight seventeen تو seven لگائیں one carry کر لیں پھر one plus one two two plus six eight اور eight sixteen تو six لگائیں one carry one plus zero one eight eight اور eight sixteen تو six لگائیں one carry one plus eight nine nine plus two ten eleven one لگائیں one carry یہاں پہ three یہاں پہ five اور یہاں پہ one تو total cost یہاں پہ چیک کر لیں once ten hundred thousand ten thousand hundred thousand million ten million hundred million one hundred and fifty three million one hundred and sixty six thousand اور seven hundred and twenty ٹھیک ہے یہ answer میں زیادہ چیک کر لوں کہ کیا آ رہے question number page number sixteen ہے اور question number two ہے exercise ہے 15 needy families how much does each family get and how much money will be left ہمیں کہنے کہ کراچی کے سکول چیلٹرنز جو ہیں انہوں نے 40,575 روپیز کولیکٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کہنے کہ یہ جو روپیز کولیکٹ کیے ہوئے ہیں یہ 15 needy people جو ہیں اس پہ یہ تقسیم کر رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان 15 families جو ہے ان کو کتنی روپیز ملیں گے اور کتنے باقی بچیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم کیا کریں گے اس کو divide کریں گے تو اس کو دیکھ لیں اس پہ سے کچھ question کر لیں گے کچھ skip کر لیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ question number 3 ہے اور total amount ہے total amount raised total amount raised is equal to روپیز کتنے ہیں 40,575 اور total needy families is equal to 15 تو each family get ہر ایک family کو کتنے کتنے روپیز ملیں گے تو وہ ہم find کریں گے ٹھیک ہے تو 40,575 کو divide کر لیں 15 پہ 15,1,015 15,2,030 اور 15,3,045 آ رہا ہے یہاں پہ تو 40 ہے 45 نہیں لگا سکتے تو 2 سے کر لیں ٹھیک ہے 15,2,030 30,0-0,0,4-3,1 یہ 5 نیچے لکھے ہیں ٹھیک ہے اب 15,6,030 اور 6,1,060 اور plus 3 90 آ رہا ہے ٹھیک ہے اور 7 سے کر لیں 7,5,035 7,1,070 اور 3 10 105 ٹھیک ہے تو 7 سے کر لیں 105 آ رہا ہے 7 کو نیچے لے کے آئے نہیں ہو رہا ہے 5 کو نیچے لے کے آئیں گے تو جب 2 ڈیجٹس at a time ہم نیچے لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ 1 0 لگائیں گے ٹھیک ہے 5 تو 15,230 15,345 15,460 15,5 75 تو ایج فیم لے گیٹ 2,705 روپیز ٹھیک ہے اور اس میں سے ریمینڈر نہیں آ رہا ہے تو کوئی بھی روپیز باقی نہیں بچا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں چک کر لیتا ہوں کہ انسر کیا لکھا ہوا ہے 27005 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ 4 کو دیکھ لیں super pop potato chips factory employs 267 people if each workers receive rupees 2384 is wages every month what is the total wage bill for one month for the whole for the whole area skip کر لیں اس کے بعد یہ 5 number question important ہے یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو question number 5 کو دیکھ لیں دیکھ لیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ if a rocket travels a distance of 756 for 80 km in 240 hours how many km does a travel in 1 hour تو یہاں پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ دیکھ لیں question number 5 ہے اور page number ہے 16 تو یہاں پہ ہم total distance ہے total distance 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 traveled in 1 hour to distance traveled in 1 hour find distance traveled in 1 hour وہ ہم find کریں گے ٹھیک ہے تو 756 480 کو ڈیوائیڈ کریں گے 756 480 کو ڈیوائیڈ کریں گے 240 پہ تو کیا کریں گے 240 وننزار 240 2 ready więc یہ یہ صحیح ہے تو 3 سے کر لیں 720 6-0 6 5-2 3 4 نیچے لکھے آئیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 480 آ رہا ہے تو 2 سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے 1 سے کر لیں تو 240 4-0 4 6-4 2 اور 3-2 1 ٹھیک ہے اب یہ 8 نیچے لکھے آئیں ٹھیک ہے اب اس طرح کر لیں 2 40 کو 8 سے ملٹیپلائی کر لیں کیا رہا ہے 800 8-4 32 2 لگا ہے 3 carry 8-2-0 16 اور 3-19 یہ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے 6 سے کر لیں 5 سے کر لیں 5-0-0 5-4-0 20 5-2-0 12 1200 یہ صحیح ہے 5 سے کر لیں تو یہاں پہ 1200 آ رہا ہے 8-4 اور یہ 0 نیچے لکھے ہیں اب اس طرح کر لیں 2 سے ملٹیپلائی کر لیں تو یہاں پہ 4-8 یہ آ رہا ہے ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ distance table in 1 hour کہے گا 3-1 5-2 kilometer یہ answer میں ذرا چیک کر لوں کہ یہ کیا رہا ہے 3-1-5-2 book میں کیا گیون ہے تو 3-1-5-2 kilometer ٹھیک ہے بلکل اب اس کے بعد یہ next والے lecture میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اور کون کون سے words problem کریں گے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next والی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ